بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو خون اور خون کو صاف کرنے کے مطلق بتاؤں گا اس میں یہ بتاؤں گا کہ خون کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے یہ جسم میں کیسے گردش کرتا ہے اور جب یہ بعض بیماریوں کی وجہ سے گندہ ہو جائے تو اس کو کیسے صاف کیا جاتا ہے خون کو صاف کرنے کے لیے کچھ گزائیں جوس اور ایک کہوے کے مطلق اس ویڈیو میں بیان کروں گا امید ہے کہ آپ دیئے گئے فارمولوں سے اپنے خون کو گندے اور ذریلے مادوں سے بہ آسانی صاف کر سکیں گے اور دنوں میں آپ اپنے چہرے کی رنگت میں ترو تازگی پائیں گے اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو سبکرائب کر دیں خون ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے خون جسم کے تمام حصوں میں گردش کرتا ہے اور ہر سیلز کو آکسیجن اور گزائی اجزاء مہیا کرتا ہے خون دل کے پمپ کرنے سے جسم میں گردش کرتا ہے اور پھر واپس دل کی طرف چلا جاتا ہے تاکہ اگلا سرکل شروع کیا جائے خون کے تین بڑے اہم اجزاء ہوتے ہیں جیسے پلیٹ لیس، ریڈ بلاڈ سیلز اور رائٹ بلاڈ سیلز پلیٹ لیس جسم میں خون کو جمنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جیسے اگر جسم سے کسی وین کے پھٹنے یا چوٹ لگنے سے خون بینا شروع ہو جائے تو پلیٹ لیس کی وجہ سے یہ جم جاتا ہے اگر کسی کے پلیٹ لیس بہت کم ہوں تو ان کی جان کو خطرہ بڑھ جاتا ہے خون کے سرخ ذرات یعنی ریڈ بلاڈ سیلز سارے جسم کو آکسیجن مہیا کرتے ہیں تو ریڈ بلاڈ سیلز میں ایک اہم چیز ہیمو گلوبن ہوتی ہے جس کی ہمو گلوبن بہت لو ہو اس کی زندگی کو بہت شدید خطرہ ہوتا ہے اور کسی وقت بھی اس کا کوئی آرگن فیل ہو سکتا ہے وائٹ بلاڈ سیلز جسم میں ہر طرح کی انفیکشن کو ختم کرتے ہیں جب ہمارے جسم کے نظام میں اخراج یعنی گردے، مسانہ، جگر، تھائی رائٹ، گرائن وغیرہ کے فنکشن بہت سلو ہو جاتے ہیں تو ہمارا خون اچھی طرح سے صاف نہیں ہوتا تو خون کو صاف کرنے کے لیے کچھ فورز ہیں جو کہ ہمارے جگر اور گردوں کی کارکردگی کو بڑھاتے ہیں اور اس سے ہمارے خون کے اندر ذریلے مادے وغیرہ جسم سے خارج ہو جاتے ہیں ان میں پانی کا زیارہ استعمال، پھول گوبی، بروکلی، کیپیج، پھلوں میں بلو بیری، سیب، گریپ فروٹ، مالٹے، اس کے علاوہ کافی، اکھروٹ، حلدی، لسن، گرین ٹی، سبز پتوں والی سبزیاں، چکندر، لیمن کا جوس، گاجریں وغیرہ شامل ہیں ان چیزوں کے استعمال سے ہمارے جسم کا اندرونی عظام کی کارکردگی بڑھتی ہے خاص طور پر جگر اور گردوں وغیرہ کی اور یہ گزائیں خون کو صاف کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں روزانہ کم از کم آٹھ گلاس نیم گرم پانی ضرور پیا کریں یہ ہمارے خون میں سے زریلے مادے گردوں اور پشاب کے راستے جسم سے نکالتا ہے ایک جوس کے مطلق بھی بتا رہا ہوں یہ خون کو صاف کرنے اور قبض ضرور کرنے کے لیے بہت مفید ہے اس میں سیب کا جوس ہاف کپ لیموں کا رس یا جوس دو کھانے کے چمچ ادرک کا رس ایک چائے والا چمچ اور نیم گرم پانی ہاف کپ ان سب کو ملا کر ایک دفعہ روزانہ پیئیں اس کے علاوہ ایک نہایت مجرب اور عظمودہ نسخہ پیش کر رہا ہوں یہ فارمولہ خون کو صاف کرنے جسم میں گرمی کو اعتدال میں لانے قبض ضرور کرنے ہاتھ پاؤں کی جلن ختم کرنے اور چہرے کی رنگت کو نخارنے کے لیے بہت مفید ہے اس میں دمائی بوٹی سو گرام برہم ڈنڈی پچاس گرام گلاب کے پھول سو گرام زیرہ سفید پچاس گرام سند یعنی ادرک کا پاورڈر پچیس گرام اور تخمے کاشنی پچتر گرام تمام ادویات کا پاورڈر بنا کر پندرہ خوراک بنا لیں اور ہر ایک پڑیا میں چار گلاس پانی ڈال کر ایک منٹ عبال لیں پھر یہ کعوہ دن میں دو دفعہ کھانے کے ہاف گھنٹے بعد پیئیں ایک پڑیا کا کعوہ دو دن چلے گا اس کے استعمال سے آپ کے خون میں سے ذریلے مادے دنوں میں ختم ہو جائیں گے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز اپنے دوستوں سے شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ